میری بہن کا بیٹا شہر میں پڑھنے آیا تو میں نے اسے اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ میں اکیلی ہوتی تھی شوہر ملک سے باہر ہوتے تھے شوہر سے بات کی تو وہ مان گئے میری بہن کا بیٹا میرا بہت خیال رکھتا تھا بازار سے کچھ بھی لانا ہوتا تو وہ لان دیتا پھر میں ایک دن بیمار ہو گئی اور پھر میری بہن کا بیٹا کہتا کہ آپ اب آرام کرنا رات کو وہ مجھے دودھ کے ساتھ دوا کھلا کر چلا جاتا جب صبح ارتی تو مجھے بہت سکون ہوتا ا ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے کہا کہ تم حاملہ ہو میری تو جان نکل گئی اور آسمان میرے سر پر آگی رہا میں ہونکوں کی طرح ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی جو مجھ پر ایسا دھماکہ کر چکی تھی کہ میرے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ پر آسمان ہی آگی رہا ہو ایسا کیسے ممکن تھا میں مان ہی نہیں سکتی تھی میں نے ڈ کہ تین سال سے تو آپ مجھ سے اس چیز کا ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں اب آپ کو اللہ نے یہ خوش خبری سنائی ہے تو آپ کو شکر کرنا چاہیے بے یقینی سے کام نہیں لینا چاہیے میں اپنی ریپورٹس دیکھ کر بدحواس ہو گئی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی میں ایسا بیانک موڑ آ جائے گا میں تو سن کر ہی جکراسی گئی تھی میری شادی کو چار سال ہو چکے تھے میری شہر کی نوکری باہر کی ملک میں تھی وہ سال میں بس چند ماہ کیلئے ہی پاکستان آتے تھے اور اس اس وقت میری خواہش تھی کہ اس دوران میں امید سے ہو جاؤں تاکہ میرا دل بچے میں لگ جائے لیکن ہر بار مجھے مایوسی کا مو دیکھنا پڑتا تھا لیکن ابھی تو وہ پردیس میں تھے میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہ کہا اپنے ریپورٹس پکڑی اور مرے مرے قدموں سے باہر آ گئی میرا ذہن اس وقت بالکل مفلوش ہو چکا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اور ماں میرے گھر سے کلینک کا راستہ بس ایک گلی کی مسافت کا تھا لیکن مجھے اپنے قدم اتنے بھاری لگ رہے تھے جیسے میرے گندوں پر کوئی بہت بھاری بوچ گال چکا ہو ہم دو ہی افراد تھے گھر میں دوسرا تو کوئی تھا نہیں ایک میں اور دوسرا ماجد میرا سہن مکمل طور پر سوچنے سے کاسر ہو چکا تھا کیا سوچتی کیسے سوچتی ماجد میرا سگا بانجا تھا میری سگی بڑی بہن کا بیٹا اپنی سوچوں کے تانے بانے بھی سمیت نہیں پائی تھی کہ سامنے اپنے گھر کا گیٹ دیکھ کر میرے قدم وہی رک گئے تھے مجھے لگا تھا کہ میں کلینک سے یاد اک اپنے بے جان وجود کو کسی لاش کی طرح گسیٹ کر لے کر آئی ہوں میرے گلے میں اس قدر گریں پڑی تھی کہ مجھے سانس لینے میں بھی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی میں ڈور بیل دی تو ماجد نہیں دروازہ کھولا میں گھر کے اندر داخل ہوئی مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا میرے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ کہنے لگا خالہ آج آپ نے اتنی دیر کر دی میں نے پہلے تو آپ کا کھانے پر بہت انتظار کیا لیکن پھر م آنا لگا دوں وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا میری سب سے بڑی بہن کا بیٹا مجھے ہمیشہ سی عزیز تھا جو کہ جوب کی سلسلے میں یہاں شہر آ گیا تھا اور پسلے کئی ماں سے یہاں میرے پاس رہ رہا تھا میرے شوہر کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا میرا شوہر میرا کزن بھی تھے اس رشتے سے آپا اور ماجد سے بھی بہت بے تقلیف سے تھے ماجد کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے بلکہ وہ تو بہت خوش تھے انہیں میری فکر نہیں ستائے گی خال ماجد سے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اپنی ریپورٹس دراز میں رکھیں اور اپنا بے جان وجود لیے بیٹ پر بیٹھ کے میری سوچ ختم ہو چکی تھی ماجد میرا سگا بھانجا تھا میری بہن کا بیٹا اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی اور آپا سب سے بڑی جب آپا کی شادی ہوئی میں اس وقت آٹھ سال کی تھی اور جب آپا کے گھر ماجد پیدا ہوا میں دس سال کی تھی میری آپا کا سسرال کافی مذہبی تھا پ ماجد کے کردار پر شک کر سکتی تھی لیکن جو ریپورٹ میرے ہاتھ میں تھی وہ میرا سارا شک ماجد کے جانے بھی مبزول کر رہی تھی کیونکہ میرے اور ماجد کے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا فرط تھا ہی نہیں جس پر مجھے شک ہوتا میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی مجھے یاد آنے لگا کہ پچھلے کئی دن سے ماجد مجھے دودھ کے ساتھ دوا دیتا ہے جسے کھا کر میں گہری نیت سو جاتی ہوں اور صبح جب میں اٹھتی ہوں تو بہت فری ماجد مجھے نیت کی دوا دیتا ہے وہ میرے سونے کے بعد ٹپ ٹپ آنسوں میرے آنکھوں سے گرنے لگے میرے گلے میں آنسوں کا گولہ تھا جس کی وجہ سے میرے اندر کھٹن سے بڑھتی جا رہی تھی کیا سگرشتہ اتنے ناپاہدار ہو چکے ہیں کہ حوث کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا میں اس کی خالہ ہوں یعنی کہ ماں کی بہن مطلب ماں ہی ہوئی وہ میرا محرم ہے میرا اس سے پردہ بھی نہیں ہے جیسے جیسے وہ میرے بارے میں ایسے سوچ سکتا ہے کیسے اس قدل اس گناہ کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے میں ہشت کے ان سے رو رہی تھی اس عذیت کا اندازہ شاید کوئی لگا ہی نہیں سکتا تھا جو میں سہ رہی تھی ایک ناقابل برداشت سی قفیت تھی مجھے یاد آنے لگا کہ جب وہ بچپن میں آپا کے ساتھ میکے آتا تو میری گود میں آ جاتا تھا اپنی توتلی زبان سے مجھے خالہ کے بجائے دالہ دالہ کہتا تھا میں سب سے چھوٹی تھی اور وہ آپا کی سب سے پہلی اولاد اس لیے میکے میں اس کا سب سے زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گزرتا تھا کب میری شادی ہونے والی تھی تب تو وہ نیا نیا کالج میں گیا تھا مجھے مظر کے نام سے بھی بہت چھیڑا کرتا تھا کہتا تھا آپ اتنی خوبصورت منمونی سی ہیں اور وہ یہ لمبے چوڑے گبرو جوان سے اوپر سے ہیں بھی بڑے خصے والے خالہ مظر انگل آپ کے ساتھ بلکل سوٹ نہیں کریں گی آپ کے لیے تو کوئی مجھ جیسا سمارٹ سا لڑکا اچھا لگے گا ہر وقت وہ مجھے مظر کے حوالے سے چھیڑتا رہتا ہست مزاہ کرتا تھا اب بھی یہی کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ مظر انگل نے پردیس میں کسی میم سے شادی کر لی ہے اب بھی تو واپس آنے کا نام نہیں لیتے جب میں اسے خصے سے گھوٹتی تو ہنسنے لگتا اسے دیکھ کر کبھی مجھے ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسی گھٹیہ حرکت بھی کر سکتا ہے میں انہی سوچوں میں گم تھی جب ماجد میری دروازے پر دستک دے کر اندر آ گیا اب بھی اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور میڈیسن تھی وہ بڑے نارمل ان انداز میں میرے سامنے بیٹ پر بیٹ گیا لیکن اس کے بیٹ پر بیٹتے ہی میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی جیسے نہ جانے وہ کیا کر دے گا اور یہ ایک فطری سی بات تھی جو کچھ بھی ڈاکٹر سے سن کر آ رہی تھی میری جگہ کوئی بھی اس وقت ایسی ہی خوف کھا تھا میں اکیلی اس وقت مسجد کے ساتھ اس گھر میں موجود تھی وہ مجھے یوں خوف صدا دے کر حیران ہو گیا تھا کیا بات ہے کالا اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں سب خیٹ تو ہے نا ہیلی دودھ پی لیا اور حرام کریں ماجد نے میری طرف گلاس بڑھایا میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر سائٹ پر رکھ دیا اور سکت لہجے میں اسے کہا جو یہاں سے مجھے نید آ رہی ہے کیونکہ میں جانتی تھی اب وہ میرے پاس بیٹ کر اپنے آفس کے قصے سنائے گا اور جب تک میری آنکھیں نین سے چون نہ ہو جائیں گے وہ اٹھ کر باہر نہیں جائے گا میرے سکت لہجے پر وہ گھبرا سا گیا کچھ حیران بھی تھا کیا بات ہے کالا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے میں تو بس یہی پوچھنا چاہ کیا آپ کو تو حجت کے لئے اٹھاؤ شاید میرے روکھے لہجے سے وہ پریشان ہوا تھا مجھے اس پر اور بھی غصہ نہیں لگا کیسے کیسے ڈرامے وہ میرے سامنے رجھ جا رہا تھا جیسے بہت معصوم ہو انجان ہو بہت نیک کار ہو پہلی تو میرا جی چاہا کہ ایک سور سے تھپڑ اس کے موں پر مار ڈالو اور پھر اپنی ریپورٹ اس کے سامنے دے مارو دیکھو تمہاری شرافت کا صبور اور اس کے دھکے دیکھ کر باہر نکال دو لیکن میں چاہتی تھی کہ اسے رنگی ہاتھوں پکڑوں ورنہ وہ مو کر جائے گا میرے سر میں درد ہے مجھے تو بلکل جگانے کے لیے مت آنا میں سونا چاہتی ہوں میرے اکھڑے لہجے کے سامنے وہ چپ سا تھا اور اٹھ کر کمری سے دروازے تک چلا گیا آپ ارام کریں اور ہاں دودھ ضرور پی لیجئے گا کھانا بھی نہیں کھایا ہوا آپ نے مجھے دوبارہ سے دودھ پینے کی تاقیت کر کے وہ کمری سے باہر چلا گیا میں یہ تو جانا چاہتی تھی کہ دودھ اور دوا کھلا کر یہ کون سا گھن ہونا کھیل میرے ساتھ کھیلتا ہے میں نے وہ دودھ کا گلاس دیا اور اس کھڑکی سے باہر پھینک دیا جو باہر گلی کی طرف کھلتی تھی اور میڈیسن بھی دراز میں رکھ کے لائٹ بند کر کے کمرے میں سو گئی اب مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب ماجد میرے کمرے میں آتا ایک گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا اس کا انتظار کر کر کے تنگ آ جگی تھی اور مجھے نیند بھی آنے لگی تھی اس لیے سوچا کہ خود ہی دیکھاؤں کہ وہ کی جا کر رہا ہے میں اٹھ کے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج بھی خالی سا تھا سامنے کا کمرہ ماجد کا تھا میں نے دھیرے سے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے وہ تو میں نے اس کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کر دیا اور دبے پاؤں اپنے کمرے میں آ گئی میرے سہن وہ واقعات گزرنے لگے جب آپا کا مجھے پہلی بار فون آیا تھا کہنے لگی ماجد شہر میں نوکری کرنا چاہتا ہے لیکن تم جانتی ہو کہ میں اس حق میں نہیں کہ اس ماجد سیدھا سالہ سا ہے کہیں غلط لوگوں میں نہ بھنس جائے سگرٹ اور دوسرے نشے کا عادی نہ ہو جائے تم تو جانتی ہو کہ ہم نے کیسے اس کی تربیت کی ہے میرا بچہ تحجد گزار ہے لیکن جہاں لڑکے رہتے ہوں وہاں سو برائیاں ہوتی ہیں اس لیے اگر تم اسے اپنے گھر میں رکھ لو تو مجھے اتمنان رہے گا اس وقت تو میں نے بڑی ہی فراغ دلی دکھاتے ہوئے حامی بڑھ لی تھی کہ ماجد میرا بھانجا ہی نہیں بیٹا بھی ہے ظاہر ہے وہ میرا سگا بھانجا تھا اور بھانجا بیٹے میں کوئی فرط نہیں ہوتا میرا سردھر سے پھٹنے لگا میں ایک بہت تکلیف تھے عزیل سے دو چار تھی میرا بھانجا اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا اس کی میری طرف پشت تھی اس لیے وہ اس پاس سے انجان تھا کہ میں اسے سگرٹ پیتے دیکھ چکی ہوں میں دھیدے سے اس کا کمرہ بند کر کے اپنے کمرے میں لوٹ آئے مجھے سوف فصد یقین تھا کہ یقین ان وہ نشے والا سگرٹ پینے لگا ہے جب بھی اس اسے رشتوں کا تقدس نہیں رہتا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں اپنے آپا سے کیوں کہوں کہ ماجد کس قسم کا شخص ہے میری آپا دل کی مریضہ ہیں اگر وہ یہ سچ جانتی کہ ماجد نے میرے ساتھ کیا کیا ہے شاید سنتے ہی مر جاتی لیکن میں سوچ سکتی دی کہ ماجد کو صوبہ ہی کہہ دوں گی کہ وہ اپنی رہائش کا انتظام کہیں اور کر لے میں اسے اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی میں نے اپنا کمرہ لوگ کیا اور سو گئی صبح میرا دروازہ بڑی ز مجھ سے دھر دھرایا گیا میں چون کر اٹھی جب میں نے دروازہ کھولا سامنے دیکھا ماجد مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا دروازہ کیوں لوگ کیا تھا ہونے خالہ اس کا مجھ پر روب چبا کر پوچھنا تو مجھے تپا کے رکھ دیا وہ خوتا کون تھا مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والا اسے شاید تکلیف اس بات کی ہو رہی تھی کہ اس کا راستہ میں نے بند کر دیا تھا جو وہ گناہ میرے ساتھ کر رہا تھا شاید اس کی طلب نا پوری ہونے کی بچہ سے وہ یوں اکڑ کر مجھ سے بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے میری بھی بلند اور ست لہجے کو سن کر وہ کچھ حیران ہوا پھر نرم لہجے میں بولا خالہ رات کو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی مجھے آپ کی فکر تھی میں کب سے دروازے پر دستک دے رہا تھا لیکن جب آپ نے جواب نہیں دیا تو میں پریشان ہو گیا کہ کہیں آپ بے ہوش نہ ہو گئی ہوں اس لیے میں دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لوگ تھا اس لیے میں پریشان ہو گیا تھا آپ لیز دروازہ لوگ مت کیا گئے مجھ جو اس کی چھوٹی فکرمندی اور دکھلاوے کی پریشانی دیکھ کر اس پر شدید غصہ آیا میں نے کہا کہ میری فکر تمہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے تلخ لہجے میں کہا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اپنی لی ناشتہ بنایا اور کر کے اپنے پڑوس میں اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی میرے پڑوس میں بھی ایک میری عمر کی خاتون رہتی تھی شادی شلعہ بچوں والی تھی جب بھی میرے میاں بیرونے ملک جاتے وہ عورت بہت خیال رکھ میری اس سے دوستی بھی بہت تھی اس کے شوہر بھی مجھے چھوٹی بہن جیسا سمجھتے تھے جب بھی بازار سے سودا سلف لینے جاتے تو مجھ سے پوچھتے کہ بہن کچھ منگوانا ہو تو بلا تکلف بتا دو میں نے اکثر ہی ان سے سودا منگوالیا کرتی تھی لیکن جب سے ماجرد آیا تھا میں ہر کم ماجرد سے ہی گہتی تھی اس وقت تو مجھے اپنے پڑوس زائدہ سے یہ کام تھا کہ مجھے اپنا ابوشن کروانا تھا میرے میاں دو ماہ بعد آنے والے تھے میرے پاس اس گناہ کو ختم کروانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ زائدہ سے کہوں گی کیا نہ جانے وہ میرے باہر میں کیا سوچے گی لیکن مجھے کسی نہ کسی عورت کو تو اعتماد میں لینا تھا بینہ سچ بتائے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا کیونکہ اگر آبا کو میں سچ بتاتی تو وہ سہ نہ سکتی اگر شوہر سے سب کچھ کہتی تو وہ مجھے کبھی اپنے نکاح میں نہ رکھتا میرا گھر برباد ہو کر رہ جاتا میں جس عزیت اتنا کشمرکش کا شکار تھی کہ میں ہی جانتی تھی میں نے زائدہ سے کہا کہ میرے پیٹ میں رسولی ہے مجھے اس کا آپریشن کروانا ہے اس لئے وہ میرے ساتھ ڈاکٹر پر چلے وہ میری بات مان گئی میں اپنی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی جسے کئی سالوں سے علاج کروا رہی تھی بلکہ ایک نئی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ وہ میرا ایک کام راستاری سے کر دے تو میں اسے ٹھیک تھاک پیسے دے دوں گی وہ لیڈی ڈاکٹر مان گئ لیکن اسی رات میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ میری روح لرسکتے رہ گئی میں رات کو گھر آتے ہی ماجد سے کہہ دیا کہ میں تمہیں مزید اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی اس لئے دو تین دن میں وہ اپنی رہائش کا جہاں چاہے انتظام کر لے میری بات سن کر وہ حیران سا ہو کر رہ گیا خالہ یا کیا کہہ رہی ہے میں کیوں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا میرا مسئلہ نہیں ہے میں تو کہیں بھی رہ لوں گا لیکن آپ اکیلی کیسے رہیں گی مجھے ماجد کی میرے لی سے پہلے اکیلی ہی رہ رہی تھی برحل چند دن میں اپنا انتظام کر لو وہ جواب ان کچھ نہیں بولا لیکن جہرے سے پریشان ضرور لگ رہا تھا میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی میں سو رہی تھی میرا کمرہ لوگ اب میں کمرہ لوگ کر کے سوتی تھی کچھ ہی دیر میں میں نیند کی گنوکی میں جانے لگی پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہی تھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا میرے برابر میں کوئی سو رہا ہے لیکن میرے کمرے میں بہت اندھینا تھا ات اس یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے برابر کچھ سو رہا ہے میں بری دنہ سے ڈر گئی تھی مجھے جلد بازی میں کچھ نہ سو جی تو میں چلانے لگی لیکن اگلی ہی لمحے میرے برابر لیڈا شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اس پہلے کہ میں بیٹھ سے اٹھ کر جاتی اس شخص نے میرے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اب تو میں بدھاواسی ہو گئی تھی اس سے پہلے کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر اکتیار کرتی اس شخص نے سائی ڈیور پر اکھل لی اپ آن کر دیا اس شخص کو دیکھ کر تو میں اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی تھی میری سامنے میرا شوہر تھا مظہر کب گھر آ گئے تھے وہ بھی بینا کسی پیش کے اطلاع کے یہاں اچانک سے آ گئے تھے وہ مسکرانے لگے کہنے لگے تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا جب میں گھر پہنچا تو ماجد نے دروازہ کھول دیا تھا اس سے معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں لیکن جب میں کمرے میں آنے لگا تو کمرہ لوگ تھا مت پوچھو کھڑکی کے راستے سے مجھ اندر آ رونے لگی وہ تو مجھے یوں روتہ دیکھ کر سمجھے کہ میں ان کی اداس ہو گئی ہوں اس لیے یوں انہیں اچانک سامنے پا کر رونے لگ گئی ہوں لیکن حقیقت تو جانتی تھی کہ مجھ پر کیا پیتی ہے وہ مجھے تسلی دینے لگے صبح جب میں اٹھی تو مظہر ابھی سو رہے تھے میں بہت پریشان تھی آج میں نے ڈاکٹر کے پاس سبوشن کروانے جانا تھا لیکن مظہر کی موجود کی میں ممکن نہیں تھا اب میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ مظہر سے کیا بہانہ بناوں گی کیسے بات شپاؤں گی میں پریشان سی باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ماجد کچن سے نکلا وہ اپنے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ رہا تھا اور مجھ کو دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا خالہ کیسا لگا آپ کو انکل کا سرپرائز میں نے اسے غصر نفرت سے دیکھا اور کہا کہ کس قدر ڈھیٹ اور ڈرامے باز انسان ہو تم ایسی معصومیے سے بھری اداکاری کیسے کر لیتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں ایک طرف خالہ کہتے ہو اور دوسری طرف میں یہ سب سہ سہ کر تھک چکی ہوں اس لیے بینہ لحاظ کے میں نے اسے جو بھی آیا کہنا شروع کر دیا اور وہ ایسا ڈھیٹ تھا کہ اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا خالہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے آپ کے بات بلکل سمجھ نہیں آ رہی میں نے ایسا بھی کیا کیا جو آپ اس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہیں ماجد کی باہر پر میں نے اسے تاثف سے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی مصر اب بھی سو رہے تھے دروازے سے اپنی ریپورٹس نکالی اور کمرے سے باہر آ ماجد اب ٹیبل کے پاس کھڑا تھا میں نے وہ ریپورٹس اس کے موں پر مار تھی جو کہ اس کے چہرے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئیں اور کہا یہ پڑھو اور اپنا غلیز چہرہ لے کر اور مصر کے اٹھنے سے پہلے پہلے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے میں قصے سے دبے دبے لیچر میں کہا کیونکہ میں نہیں شادی تھی کہ مصر کو اس بات کی بھنک بھی پڑے ماجد نے وہ ریپورٹس زمین سے اٹھا کر کھولیں جیسے ہی اس نے پڑھا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئ چہرے پر بدحواسی سی چھا گئے اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا مصر لاؤنج میں آ گئے تھے پتہ نہیں کیسے لیکن وہ سیدھا ماجد کے پاس گئے اور ریپورٹس اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھنے لگے انہیں دیکھ کر تو میری جان ہی میرے تن سے جدا ہو گئی تھی میرا گھر پر بات ہو جائے گا مصر تو مجھے طلاق ہی دے دیں گے میں بری طلاق سے چکرا کر گر گئی تھی جب مجھے ہوش آئے تو میں ہسپٹل میں تھی مجھے ٹرپ لگی تھی مصر بڑی س مجھے طلاق مت دیجئے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں آپ کے بغیر نہیں جی پاؤں گی میں بستر پر لیٹے لیٹے ہاتھ جوڑے مصر سے معافی مانگ رہی تھی وہ میرے پاس آئے میرے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگے تم پریشان مت ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں نے تمہارے سارے ٹیسٹ نئے سے ریسے کروائی ہیں تم پریگنٹ نہیں ہو شاید کسی اور کی ریپورٹس تمہاری ریپورٹس سے بدل گئی تھی نہ تم گناہ گار ہو نہ ہی ماجد نے ایسا کچھ کیا ہے تم اس کے کردار پر شک مت کرو پسے غلط ریپورٹ کے عدل بدل ہے یہ سب غلط فہمی ہے ماجد کی طرف جب میری نظر پڑی تو وہ رو رہا تھا بینہ آواز کے آنسو بہا رہا تھا مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا کہنے لگا خالہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں مجھے اپنی ماں میں اور آپ میں کبھی کوئی فرق نہیں دیکھا میں نے تو کبھی کسی غیر لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو آپ میری ماں کی جگ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں نشے کی سگرٹ پیتے دیکھا تھا وہ کہنے لگا میں نشے کی سگرٹ ہرگز نہیں پیتا ہاں کبھی غوار سگرٹ ضرور اپنا کمرہ بند کر کے پی لیتا ہوں آپ کا خیال اس لیے رکھتا تھا کہ میں نے اپنا بچپن آپ کی گود میں گزارا ہے اس لیے جیسے میں اپنی امی کے لیے کھانے پینے اور دوا کا خیال رکھتا تھا آپ کبھی رکھنے لگا مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری وجہ سے اس قدر عزیت کا سامنا تھا تو میں کبھی یہاں آتا ہی نہیں وہ رو رو کر اپنی باتوں کو وضاحت دے رہا تھا ایک غلط ریپورٹ نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا کیا کیا میں نے اپنے بھانجے کے خلاف یہ نہیں سوچا تھا میں نے لیکن میرے گمان میں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ اکثر ریپورٹس بھی غلط نکل آتی ہیں آپ سوچ رہی تھی کہ کاش ایک بار اپنی ریپورٹس دوبارہ سے ٹیسٹ کروا لیتی تو